سکتے ہیں میرے پاس یہ مقاشفت القلوب کی کتاب ہے حضرت الاسلام امام محمد غزالی قدر شاہ شرحل عزیز اور اس کتاب میں میں آج آپ کو یہ باپ 22 زینہ یہ پڑھ کے آپ کو سناؤں گی عوض باللہ ہم نے شیطانی رزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمانِ الٰہی ہیں وہ حرام اور بدکاریوں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ایک اور آیت میں ارشادِ ربانی ہے یعنی چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ کسی بھی گناہ کے قریب مت جاؤ یہاں بڑے سے مراد زینہ اور چھوٹے سے مراد بوسا لینا بری نظر سے دیکھنا اور چھونا ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ مبارک ہے ہاتھ زینہ کرتے ہیں پیر زینہ کرتے ہیں اور آنکھیں زینہ کرتی ہیں فرمانِ الٰہی ہے مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اللہ تعالی نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ حرام کی طرف نہ دیکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو حرام کرنے سے محفوظ رکھیں اللہ تعالی نے بہت سے آیتوں میں زینہ کی حرمت بیان فرمائی ہے ایک جگہ ارشادِ ربانی ہے جو شخص زینہ کرتا ہے اسے آسان میں دالا جائے گا آسان کے متعلق کہا گیا ہے کہ جہنم کی ایک وادی ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ جہنم کا ایک غار ہے جب اس کا موں کھولا جائے گا تو اس کی سخت بدبو سے جہنمی چیخ اٹھیں گے زینہ میں چھا مسیبتیں ہیں بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سنمروی ہے جینہ سے بچو اس میں چھا مسیبتیں ہیں جن میں سے تین کا تعلق دنیا سے ہے اور تین کا آخرت سے دنیا میں رزق کم ہو جاتا ہے زندگی تھوڑی ہو جاتی ہے اور چہرہ بگڑ جاتا ہے آخرت میں خدا کی ناراضگی سخت پوستاج اور زہنم میں داخل ہونا ہے آیت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زانی کی سزا کے بارے میں پوچھا تو رب تعالیٰ نے فرمایا میں اسے آگ کی زرح پیناوں گا وہ ایسی وزنی ہے کہ اگر بہت بڑے پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ پہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے کہتے ہیں ابلیس کو ہزار بدکار مردوں سے ایک بدکار عورت زیادہ پسند ہوتی ہے ابھی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب بندہ زینا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل کر اس کے سر پر چھتری کی طرح مولق رہتا ہے اور جب وہ اس گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان پھر لاوٹ آتا ہے کتاب اکنا میں حضرت پرنو صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطفہ کو حرام کاری میں برباد کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے اور لباتت زینا سے بھی زیادہ بری ہے جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی پشتو پانچ سو سال کے سفر کی دوری سے آئے گی مگر لوتی اس سے مرحوم رہے گا امرت ایک فتنہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گھر سے باہر بیٹے تھے کہ ایک حسین لڑکا آتا ہوا نظر آیا آپ دور کر گھر میں گز گئے اور دروازہ بند کر لیا کچھ دیر بعد پوچھا فتنہ چلا گیا یا نہیں لوگوں نے کہا چلا گیا تب آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا نبی کا فرمان ہے ان کی طرف دیکھنا بات کرنا اور ان کے پاس بیٹنا حرام ہے زنابے قاضی امام رحمت اللہ علیہ کا کال ہے میں نے بعض مشاہد سے سنا ہے کہ عورت کے ساتھ ایک شیطان اور حسین لڑکے کے ساتھ اٹھارہ شیطان ہوتے ہیں روایت ہے کہ جس نے شہوت کے ساتھ لڑکے کو بوسا دیا وہ پانس سال جہنم میں جلے گا اور جس نے کسی عورت کا بوسا لیا اس نے غویہ ستر قوار خواتین کے ساتھ زنا کیا اور جس نے کسی قواری عورت سے زنا کیا اس نے غویہ ستر ہزار شادی شدہ عورتوں سے زنا کیا رون کت تفاصل سے قلبی رحمت اللہ علیہ سے منکون ہے سب سے پہلے لواتت ابلیس نے شروع کی وحلوت علیہ السلام کی قوم میں ایک حسین وہ زمین لڑکے کی شورت میں آیا اور لوگوں کو اپنے طرف مائل کیا یہاں تک کی لواتت ان لوگوں کی عادت بن گئی جو بھی مصافر آتا ہوا اسے برا کام کرتے حضرت نوت علیہ السلام نے انہیں اس برے کام سے رکا اللہ کی طرف بلائیا اور خدا کے عذاب سے ڈرائیا تو کہنے لگے اگر تم سچے ہو تو جاؤ عذاب لیاؤ حضرت نوت علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی جس کے جواب میں ان کے پتھروں کی بارش ہوئے ہر پتھر پر ایک آدمی کا نام لکھا ہوا تھا اور وہ اس آدمی کو آ کر لگا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قوم اللوت علیہ السلام کے ایک تاظر کا واقعہ لوت علیہ السلام کی قوم کا ایک تاظر مقام تزارت کی غرص سے آیا اس کے نام کا پتھر وہیں پہنچ گیا مگر پرشتوں نے یہ کہہ کر روک دیا کہ یہ اللہ کا حرم ہے چنانچہ چالیس دن یہ پتھر حرم کے باہر زمین و آسمان کے بیچ مولک رہا یہاں تک کی وہ شخص تزارہ سے فارغ ہو کر مکم و ازمہ سے باہر نکلا اور وہ پتھر اسے ذا لگا اس سے وہ خلاق ہو گیا حضرت نوت علیہ السلام نے تمام گھر والوں کو لے کر بستی سے نکل گیا اور فرمایا کوئی مڑ کر نہ دیکھے جب قوم پر عذاب نازل ہوا تو ان کی بیوی نے آواز سن کر پیچھے دیکھا اور کہا ہائے میری قوم جس کی پاداش میں اسے ایک پتھر لگا اور وہ خلاق ہو گئی مزاہیت کہتے ہیں جب صبح قریب ہوئی تو حضرت زبریل نے ان بستیوں کو پروں پر اٹھا لیا اور اتنی بلندے تک لے گئے کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کے کتوں کو بھوکنا اور مرگوں کی باغوں کو سن لیا اس وقت یہ بستیاں اُلد دی گئیں سب سے پہلے ان کے مقانات گیرے پھر وقت آندھی میں زمین پر آ رہے اور ان پر پتھر برسائے گئے کہتے ہیں کہ یہ پانچ شہر تھے جن میں سب سے بڑا سدوم کا شہر تھا ان شہروں کی آبادی چار لاکھ تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں سورہ بارات میں متفقات کے نام سے یاد کیا ہے